امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل سنوار کے دن ہوئی تذکیہ نفس صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وطن مکہ مکرمہ تھا جیسے ام القرآن بھی کہا جاتا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دور سے توحید کا پہلا وطن مکہ ہی تھا آپ کے داد عبد المطلب وہی والد کے قائم مقام آپ کے سپرس رہے وہی آپ کی پہلش کرتے رہے خبرگیری کرتے رہے اور اپنی پوری زندگی آپ پر انتہائی شفیق رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضلالا ومن یقلل فلا هادیالا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکالا واشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد امام الانبیاء امام کائنات امام عظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل سنوار کے دن ہوئی صحیح مسلم 1162 نمبر روایت ہے کہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنوار کا دن وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا بعض علیماء نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی پیدائش بارہ ربیل اول کو ہی عیسوی سال پانچ سو اکتر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربیل اول سنوار کے دن چاش کے وقت ہوئی عیسوی تاریخ آٹھ جون چھے سو باتیس تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وطن مکہ مکرمہ تھا جسے ام القرآن بھی کہا جاتا تھا آپ وہیں پیدا ہوئے وہیں پر آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج بھی سجایا گیا آپ نے پرورش وہیں پائی وہیں جوان ہوئے وہیں آپ کی شادی ہوئی اور زندگی کے ایک لمبا عرصہ امام الانبیاء امام کائنات امام عظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارا کام کاج بھی آپ نے مکہ میں کیا آپ نے بچوں کی پرورش کی اپنے دوست اور ساتھی بنائے مکہ مکرمہ یہ وہ مبارک وادی جہاں سجدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ٹھہرا کر گئے قرآن حکیم کی سایت پر غور کیجئے ربنا انی اسکنت من ذریتی بیواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد ایک ایسی وادی میں جہاں زراعت نہیں ہوتی اس میں بس آئی ہے ربنا لیقیم صلاة فجعل افیدتا من الناس تہوی الیہم اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد ایک بے زراعت وادی میں بس آئی ہے تیرے محترم گھر کعبے کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں لہذا تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے وَرْزُقُهُمْ مِنَ اَسْتَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا یہ شکر کریں عربوں کے علاقے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دور سے توحید کا پہلا وطن مکہ ہی تھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ اور مکہ والوں کے لئے دعا فرمائی تھی اور کعبے کی تعمیر کی تھی اس کے بعد انبیاء اس حرمت والے گھر کا حج کرتے رہے مالک کا فرمان سنیے وَإِذْ جَعَنَّ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَاً اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لئے بار بار لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُصَلَّ وَاعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ اَنْطَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّقَّعِ السُجُودِ اور حکم دیا تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو تباہ کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لئے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعْلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَقِرِ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب اس بلاد کو امن والا بنا دے اور یہاں رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے ان میں سے جو ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصْوِيرُ اللہ نے کہا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فیدہ دوں گا پھر اسے عاق کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے وَإِذِي أَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں انچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَن تَوَّابُ الرَّحِيمِ اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر توجہ فرما بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے ہمارے رب اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج وہ ان کے سامنے تیری آیتیں دلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے بے شرطو ہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزن اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے ان کی زبانوں پر اللہ سے دعا ہے اللہ یہ نیکی کر رہے ہیں تو یہ نیکی قبول کر لے اور میری اولاد میں سے ایک رسول بھیج وہ تیرا جو آخری رسول کا وعدہ ہے وہ ان میں بورا فرما دے وہ ان کو آگر قرآن حکیم کی آیات سنائے کتاب و حکمت کی تعلیم دے ان کو پاک کرے تذکیہ نفس صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ممکن ہے یہ جو بعض صوفیانے تذکیہ نفس کے لیے مختلف سلسلے شروع کر رکھے ہیں مراکمہ حال بنے ہوئے ہیں یہ سب اہلِ بیٹت کے طریقے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات سنائی کتاب و حکمت کی تعلیم دی تذکیہ نفس بھی کیا تو تذکیہ نفس کے لیے بھی احادیث کی طرف رجوع ہوگا اپنے تراشے ہوئے گھڑے ہوئے دوسرے مغاہب سے لیے ہوئے طریقے وہ اسلام کی چادر میں چھپا کر اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکیہ نفس کا طریقہ سکھایا اور قیامت تک آنے والوں کا تذکیہ نفس ویسے ہی ہوگا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ملے گا جیسا آپ کی احادیث سے ملے گا مکہ مکرمہ میں قریش اور ان کے حلیف رہتے تھے تجارت ان کا پیشہ تھا سفروں کی وجہ سے دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے اور قیابے کی وجہ سے بھی اللہ نے ان کو بڑی عزت دی تھی مکہ مکرمہ قریش کے مختلف قبائل اور خاندانوں کے درمیان احادوں کی صورت میں تقسیم تھا دار و ندبہ کی بنا پر بھی یہ معروف تھا کہ اس میں قریش کے صاحبِ بصیرت لوگ جمع ہوتے جنہیں سردار کہا جاتا جو قریش کی وحدت اور ان کی قوت کیلئے تگو دو کرتے لیکن مذہبی طور پر یہ اپنی جہلیت پر جمع ہوئے تھے اپنی گمراہیوں کا دفاع کرتے بتوں کی عبادت کرتے اور ان جیسے دوسرے کام جو انہیں آبائی وراست میں ملے ان کی پابندی کرتے اور ان گمراہیوں اور جہالت کی وجہ سے جھوٹی عصبیت کا شکار رہتے جس کا حق کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں مالک کا فرمان سنئے قَالُوا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتِمْ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بھار داداؤں کو ایک دین پر پایا تو ہم انہیں کے پیچھے چل کر ہدایت حاصل کریں گے یہ سوچ کہ جو ہمارے باپ دادا نے دین سیکھا سمجھا اس پہ چلے ہم اسی پہ چلیں گے وہ حق ہے یا باطل ہے یا جیسا بھی ہے ہم پر لازم ہے اپنے عباو اجداد کی اپنے بڑوں کی ان کی تقلید کریں یہ اندھی تقلید ہے جو اسلام سے پہلے بھی قابل مضمت اور اسلام کے اندر بھی قابل مضمت عقل والوں کے لئے اس کے اندر کوئی چاشنی نہیں ہے اسی بناء پر ان کی سوچ کمزور تقلیدی اور عقل سے خالی تھی وہ چند مسائل پر متشدد تھے مگر ضروری مسائل کی انہیں پر وانہ تھی اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے وہ زنا کرتے تھے شراب پیتے تھے سود کھاتے تھے گانے بجانے رس کے رسیاں تھے نفسانی خواہشات کے جتنے اسبار تھے سب کو استعمال کرتے شہوت کا ان پہ غلبہ تھا ان خرابیوں کی اصل وجہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا وہ حساب و کتاب کے قائل نہیں تھے اور جب انسان کے ذہن سے یہ سوچ مٹ جائے کہ میں نے مرنا ہے پھر اٹھایا جانا ہے پھر حساب و کتاب ہے پھر اس کے سامنے کوئی نیکی نیکی نہیں اور کوئی گناہ گناہ نہیں رہتا گناہ و نیکی کا تصور کم ہوگا جب اللہ کی رحمت اور اللہ کی پکڑ کا تصور ذہن میں ہوگا کہ اللہ اٹھائے گا اللہ پکڑے گا تو انسان گناہوں سے بچتا ہے اللہ اطا کرے گا انسان نیکی کی طرح بڑھتا ہے مالکہ فرمان سنئے اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو بے شک شراب اور جوا آستانے اور فال نکالنے کے تیر سب گندے کام ہیں شیطان کی عمل سے ہیں لہذا تم اس سے بچو تاکہ تم فلح پا جاؤ تو یہ دور جس دور میں قریش شرق اور کفر کی دلدلوں میں گرے ہوئے تھے یہ ایسا دور تھا کہ شرق نے بھرپور طریقے سے اپنے خیمے گارے ہوئے تھے مقا میں پھر اللہ مالک کو اپنے بندوں پر رحم آیا اور ان کی ہدایت کا سامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیجا آپ ہدایت کا پیغام لے کر آئے آپ بڑے اعلی خاندان سے بڑی عظمت والے خاندان سے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہدار دو سو چھئتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کو متخب فرمایا اور بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو اور کنانہ سے قریش کو اور قویش سے بنو حاشم کو اور بنو حاشم سے مجھے متخب فرمایا لہذا میں بہترین شخص ہوں بہترین شخص کی نسل سے اور وہ آگے بہترین شخص کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام کی مبارک نسل سے اسماعیل علیہ السلام کی مبارک نسل سے امام الانبیاء امام کائنات امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ حسب و نصر بڑا حالا اور نبی کا حسب ہمیشہ بڑا حالا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد محترم سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب انہوں نے سیدہ آمنا سے نکاح کیا وہ آپ کی والدہ تھی لیکن انہیں تھوڑا ہی عرصہ بی بی کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ٹہر گیا انہوں نے چند ماہ ہی گزارے تھے کہ آپ کے والد عبداللہ حمل کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی آپ کی پیدائش ہونے سے پہلے ہی فوت ہو کر یہ دنیا چھوڑ گئے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اس بچے کے مقدر میں مکہ کی علاقے میں پیدا ہونا لکھا تھا آم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا کیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے اور یہ روایت مسلط احمد میں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام ابھی اپنی پیدائش والی گندی ہوئی مٹی کی حالت میں تھے میں تمہیں بتاتا ہوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور اپنی والدہ محترمہ کا خواب کا مصداق ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک اس وقت بھی خاتم النبیین تھے اس سے مراد کیا ہے اللہ کی تقدیر میں اللہ کے علم میں بعض صوفیاء نے اس سے یہ مراد لی کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخش دیا گیا تھا آدم سے ہی پہلے علیہ السلام یہ تو جی باطل ہے جیسے صوفی طالع جمعیل صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے ہزار سال پہلے سرد یاسین کی تلاوت کی اور یاسین میں کیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکہ لمن المرسلین کہاں جو سامنے ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے انکہ اگر دور ہو تو انہو ہوگا سنیے مولانا کا قلیم پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات انسان نہیں انسان کی عمر بہت تھوڑی اس کائنات کائنات کو پیدا کرنے سے ایک ہزار سال پہلے اور کائنات کو پیدا ہوئے ہوئے سائنس دانوں کی ریسرچ ہے کہ پچیس سے تیس بلین سال کا وقت گزرائے ایک جو بگ بینگ جو تصور ہے ہم اسی کو مان لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس اس کے رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو گوئے ٹھیک ہے بالکل تو گویا کائنات کا پیدا ہونا پچیس عرب سال اور اس سے ایک ہزار سال پہلے میرے نبی نے فرمایا کم جب کچھ میں نہیں صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے تو اللہ نے کہا میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سورة یاسین کی تلاوت فرمائی یہ بتانا چاہتا پیدائش کائنات سے ایک ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورة یاسین کی تلاوت فرمائی اور سورة یاسین کیا ہے یاسین نام یاد ہے اپنے نبی کا دس ناموں میں سے آخری نام زین میں ہے نا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین یہ سورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کو قرآن کا دل کہتے ہیں دل نکال دو تو آدمی مر جاتا ہے دماغ نکال دو تو نہیں مرتا جب تک دل نہ مرے اور دل ختم تو جسم ختم تو اس کو قرآن کا دل کہتے ہیں قرآن کا دل کیوں کہتے ہیں کہ کوئی سورت رسالت پر گواہی اور قسم سے نہیں شروع ہو رہی سوائے سورة یاسین صرف سورة یاسین واحد سورت ہے جس میں اللہ اپنے نبی کی قسم اٹھا کے سورت کو شروع کر رہا ہے اپنے نبی کی قسم اٹھاتا ہے اور سورت کو شروع کرتا ہے یاسین والقرآن الحکیم مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی انکا لمن المرسلین آپ میرے رسول ہیں آپ میرے رسول ہیں اچھا اب اللہ کے سوا تو کوئی ہے نہیں تو قرآن کی آیت ہے انکا آپ کا مطلب ہے کہ سامنے جو میں کہہ رہا ہوں آپ بھائی تو آپ میرے سامنے موجود ہیں اگر یہاں سامنے میرے اللہ کے کوئی موجود نہ ہوتا نہ ہوتا تو پھر قرآن کے آیت انہو لمن المرسلین وہ جو ایک آئے گا بڑے زمانے بعد بلینز سال بعد جو ایک آئے گا ابھی آیا نہیں آئے گا وہ میرا رسول ہے تو پھر قرآن کے آیت ہوتی انہو وہ میرا رسول ہے قرآن نے کہا کہا انکا آگئے انہا للہ وانہا الیہ راجعون یہ من گھڑت جھوٹے قصے اور کہانیے ہیں جس کا شریعت محمدیہ سے کوئی ثبوت نہیں آپ اللہ کے نزدیک خاتم النبیین تھے یعنی اللہ کے علم میں تھے اللہ کی تقدیر میں تھے تقدیر کے فیصلوں میں یہ فیصلے ہو چکے تھے آپ کو وجود نہیں ملا تھا وجود کم ملا جب سیدہ آمنہ بن تواہب سے آپ کے والد محترم سیدہ عبداللہ کا نکاح ہوا اس نکاح کے بعد آپ کا حمل پہرا سیدہ آمنہ کو اور پھر آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا صحیح سنت سے یہ بات ثابت ہے صحیح روایت میں ہے صحیح مسلم کی کہ آپ سنوار کے دن پیدا ہوئے جس دن آپ کی پیدائش ہوئی وہ دن سنوار کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک منتخب شدہ اور سب سے پسندیدہ انسان تھے انبیاء میں سب سے اعلیہ اللہ کے افضل ترین بندے تھے کسی بھی مخلوق کو حمل یا پیدائش کے وقت اس بات کے علم نہ ہو اور نہ انسانوں اور جنوں کے شیطین آپ کو نقصان پہچا سکے اس لئے اللہ تعالی نے آپ کا راز پوشیدہ رکھا کسی کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہوئی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اس بات کا علم نہ تھا مالک فرمان سنیے اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح قرآن کی وحی کی آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں بلا شبہ آپ سیدھر راستے ہی کی طرف اہنمائی کرتے ہیں بس علماء نے آپ کی پیدائش کے دن کے تعاین کے سلسلے میں پوری کوشش کی مختلف اقوال ذکر کیے پیدائش کے سلسلے میں یہ اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی کمی کا ذریعہ نہیں ہے آپ بلا شبہ آدم علیہ السلام کی پوری نسل کے سردار ہیں اور کہیں بھی یہ ذکر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی تاریخ بیان کی ہو رہی آپ کی ولادت کی جگہ وہ آپ کے چاہے ابو طالب کا گھر تھا یہ گھر دو صدیوں تک حرم کے پڑوس میں قائم رہا اور ایک سے دوسرے مالک تک منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ حارون رشید کے دور حکومت میں ان کی والدہ جب حج کو آئی تو اس نے کچھ حصے کو اس کے مسجد بنا دیا یہ گھر حرم کے قریب اور اب تو اس کا محل وقوع بڑا مشہور و معروف ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سعی کی جگہ سے متصل سہن کے مشرق میں مکتبہ مکت المکرمہ قائم ہے مکہ کے اہل علم اور باسیوں کے ہاں یہ چیز دواتر سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے فوراں بعد آپ کے چچابو لہب کی لونڈی نے آپ کو دودھ پلایا آپ کے والد محترم کی لونڈی ام ایمن انہوں نے آپ کی پرورش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ام ایمن کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے وہ مسلمان ہوئی اور مدینہ کی طرف حجرت کی اور آپ کی وفات کا ثانحہ بھی برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام آپ کی والدہ نے وہ یہ کیا کہ آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے خدمت میں یتیم پوتے کی پیدائش کی خوشحبری بھیجی عبد المطلب خوشی خوشی اپنے پیارے بیٹے عبداللہ کے گھر آئے اور اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا یقیناً اس وقت اپنے پوتے کی یتیمی اور اس کے والد اور ان کے والد عبداللہ کی وفات یاد آئی ہوگی وہ آپ کو اٹھا کر کعبے میں لے آئے اللہ کا شکر اجا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے پیارے نام سے محسن کیا اس وقت یہ نام عربوں کے اندر نہ ہونے کے برابر چھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے سر پہ والد کا سایا نہیں تھا شفقت براہات باپ کا نہیں تھا لیکن اللہ مالک نے خصوصی عنائیات فرمائی ارشادِ بارد تعالی سنیے اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے تجھے یتیم پایا اور پھر جگہ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی اپنے رب کی نگرانی میں رہے آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ بنت وحب آپ پر بڑی شفقت فرماتی انتہائی پیار کرتی کیونکہ آپ کی پیدائش آپ کے والد محترم عبداللہ کی وفات کے بعد ہوئی اب آپ کے دادا عبد المطالب وہی آپ کے سرپرس قرار پائے آپ کے دادا عبد المطالب وہی والد کے قائم مقام آپ کے سرپرس رہے وہی آپ کی پمرش کرتے رہے خبرگیری کرتے رہے اور اپنی پوری زندگی آپ پر انتہائی شفیق رہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال ہو گئی اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ساتھ میں بھی رواب کے لیے رہے اور اسی دوران آپ ماں کی طرف سے بھی یتیم ہو گئے کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ آمینہ مدینہ کے سفر کے لیے گئی اور واپس آتے دے مقامِ ارواہ پر فوت ہو گئی اور وہی پہ دفن ہو گئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چھ سال تھی آپ کی لونڈی اور دایا ام ایمن وہ آپ کو ساتھ لے کر مکہ پہنچی اور جناب عبد المطلب کے سفرد کیا دادا تو پہلے ہی آپ سے پیار کرتے تھے شفقت کرتے تھے محبت کرتے تھے لیکن پھر ان کا پیار ان کی محبت اور بڑھ گئی اور ام ایمن بھی آپ کا بہت خیال رکھتی آپ سے بہت محبت کرتی آپ کی بہت خدمت کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت پیار کرتے اور بہت شفقت کرتے اور ان کے ساتھ سلہ رحمی سے پیش آتے اقول قولی ہیدا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ توحید حق کا وہ پاسدار اسلاف کا ہے آئینہ دار سنت کے کسر کا چوکی دار سچے عقیدہ کا پہردار جس کی نگاہ تحقیق گاہ جو شخصیت ہے تصدیق گاہ ہر فتنہ سے کرے انتفاہ دکھلائے جو ہمیں سچ کی راہ باطل شکن ہے سچ سے لگن ہے جس کا شعار دینی چلن ہے جذبہ ولند ہمت پسند سنت کی راہ پہ کاربند ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان فاضلات الشیخ توصیف الرحمن